ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت ہیں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے آدل حنیف اور یہ واپڈا سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں اس میں زیادہ ترق اپیر ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی کیسز بھی کرتے ہیں لیکن جو ان کی سپیشیلٹی ہے وہ صرف واپڈا کی کیسز میں ہے تو یہ تقریباً عرصہ دو سال سے وقالت سے منسلک ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے وقالت کو اور وقالت کے میار کو بلند کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دین ناظرین ملتے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ آدل حنیف صاحب سے ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں ویلکم کہتے ہیں جی تینکیو سو مچ میڈم آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس اپنا نالیج آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تینکیو سو مچ میڈم جی اس طرح میں نے آپ کوئی انٹرڈکشن میں بتایا کہ آدل صاحب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وابڈا سے ریلیٹڈ کیسز کرتے ہیں اور وابڈا سے ریلیٹڈ آئے دن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے کبھی اوور بلنگ ہو جاتی ہے کبھی بغیر بتائے جو وابڈا والے ہیں آپ کا میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں یا آپ کی ٹیمپرنگ کر کے آپ کے بل کو بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح کے مسئل جو ہے وہ ہر فیملی ہر گھر میں روز مرہ کی روٹین بنتے جا رہے ہیں تو آدل صاحب جس طرح کے آپ کی سپیشیلٹی ہے اور آپ کام بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں وابڈا سے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ بجلی سے متعلق کون کون سے جرائم ہے جی میڈم اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل سب کو پتا ہے کہ بجلی سے ریلیٹڈ جو ایف آئی آرز ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کو اس کے بارے میں نولیڈ نہیں ہے تو آج میں جو بجلی ریلیٹڈ سے آفنسیز ہیں اور جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو لاو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کا قانون ہے افنسیز ہیں کہ ان افنسیز کے تحت کسی بھی بجلی چوری کے ریلیٹڈ ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے یہ جو افنسیز ہیں یہ چار سو باسٹ جی سے شروع ہوتے ہیں اور چار سو باسٹ او پی تک یہ افنسیز ہیں یہ آگے ان کی سب سیشنز ہیں ٹھیک ہے عظم جو یہ بتائیے کہ بجلی چوری کی کیا اقسام ہے میڈم بجلی چوری کی یہ میں بتا رہا ہوں کہ سب سیشنز ہیں جی سے یہ آن ورڈ سٹارٹ ہے جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی تک یہ افنسیز ہیں اس میں میٹر ٹیمپرنگ ہے وائر کے ساتھ کنیکشن ہے ٹرانسمیشن کے ساتھ چھیڑکھانی ہے اس میں ایبسٹریکشن ہے ڈیمیجز ہے یہ میڈم یہ ساری اس کے اقسام ہیں عظم جو میں آپ سے نیکسٹ قویسٹن کرتی ہوں کہ بجلی چوری کی سزائیں کیا ہیں یعنی کیا سزائیں صرف ایک کی ہی ایکٹ کے اندر ہیں یہ ایک سپیسیفائی لاغ کے اندر ہیں یا مقلب ایکٹس کے اندر ہیں نہیں میڈم اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو پی پی سی ہے پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں اس کی جو پنیشمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے جو واپٹا کا اپنا ہے لاغ وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس سے پہلے جو 1910 کا آئین ہے اس میں اس کی پنیشمنٹ ڈیفرنٹ ہے کیا کیا پنیشمنٹس ہیں اس میں جو سیکشنز ہیں ان کے مطابق اس کی پنیشمنٹ ہے جیسے میٹر تم پرنگیں جو پنیشمنٹ ہے وہ 2 years اس کا ساتھ تم پرنگ ہے اور فائن مجھے پنیشمنٹ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور جو ٹرانسمیشن ہے اس کے ساتھ تم پرنگ آپ نکم تیم پرنگ ہے اس کی پainted three سال ہے اور فائن ہے اور فائن پلس پنیشمنٹ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر ایک پرسن میں اس کے بجی چوری میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی جو وارنٹ ہے بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے میڈم نون بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے اور اس کی گرفتاری کب تک نہیں ہو سکتی میڈم اس کی گرفتاری اس میں ہمارا جو لوہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ دو سال پنیشمنٹ ہے تو دو سال جو پنیشمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق بیلیبل اوفینس ہے لیکن میڈم ہماری جو کوٹس ہیں اور ہمارا جو لوہ اس کو نون بیلیبل ٹریٹ کرتا ہے اور اس کا جو ہمارا پریکٹس میں یہ ہے کہ اس کا ہمیں ایک وہ فائن بنا کے دیتے ہیں فائن ایشو کرتے ہیں وہ ہم فائن سبمیٹ کرواتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہماری بیل گرانٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائن کی بیس پہ اور جو بیل ہے اس کی انسٹرولمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی جی میڈم اس کے دو وہ کوٹ کر سکتا ہے اس کے دو ہیں ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں ایک تو ہم اس کے ایس ڈیو کے پاس ہیں ایک سین یا چیئرمن کے پاس جا کے ان کو سمیشن کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا بیل ہے وہ ہماری کنزمشن یونٹس سے بہت زیادہ ہے یا ہمیں اس کی انسٹرولمنٹ کر دیں یا ہمارا جو ہماری کنزمشن یونٹس ہیں جو ہم لائٹ استعمال کر رہے ہیں بجلی ہماری جو استعمال ہے اس کے مطابق ہمیں بجلی بیل جو ہے ہمیں وہ ایشو کریں لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس ایک ادھر ریمیڈی اویلیبل ہے سیول کوٹس میں ہم اس کا سوٹ فور ڈیکلریشن وید پرمنٹ انجیکشن فائل کر سکتے ہیں اور اس میں کوٹ ہمیں رلیف دے سکتی ہے ہمیں سٹیت دے سکتی ہے کہ جب تک ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آیا کہ جو بل ہے وہ ایکوریٹ ہے آیا کہ وہ بل گلت ہے اس میں کوٹ ہمیں بل میں ریلیکسیشن بھی دے سکتی ہے ہمارا سارا بل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور تب تک ہتمی فیصلہ کوٹ نہیں دے سکتی اس کو ہمارے میٹر کا سٹی بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے میٹر کو ہمارے کنیکشن کو ڈس کنیکٹ نہ کریں ڈینکیو یعنی آپ نے ناظرین کو بتایا ہے کہ جو ایک بندہ بجلی چوری کے اندر پکڑا جاتا ہے اس کے جو ہے نون بیلیبل ہی ٹریٹ ہوگا گو کہ افیس جو ہے بیلیبل ہے لیکن جب تک پنیشمنٹ اور ساتھ میں جو فائن ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور ساتھ میں بل جو ہے وہ اس کا پورا جو بنے گا وہ اس کو پے کرنا پڑے گا ان کیس اگر آپ کی اوور چارجنگ ہے بل آپ کی جو کنزمشن سے زیادہ آ گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو سیول کورٹ سے رجوع کرنا ہے اور سیول کورٹ اس کی انسٹرولمنٹ بنا دیتا اگر آپ ایس ڈیو کے پاس کے اور وہ آپ کو ریلیف نہیں دے رہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے الیکٹرسٹی کا بل پے نہیں کیا کسی بھی بجو کے وجہ سے یا اوور چارجنگ ہے یا کوئی بھی ہے ایکس وائزرڈ ریزن تو وابڑا والوں کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جائے اگر اختیار حاصل ہے تو وہ کن جرائے میں اور اگر نہیں ہے تو وہ کن میں جیسے کہ میڈم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کن سیچویشنز میں وابڑا والے ہمارا میٹر اتا کر لے جا سکتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیسے وہ ہمارا میٹر لے کے جا سکتے ہیں اس میں میڈم سبمیشن یہ ہے کہ جو میٹر ہوتا ہے ایک الیکٹرک میٹر ہوتا ہے وہ ہماری ملکیت ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہم نے پے کیا ہوتا ہے واپٹا والوں کو لیکن میڈم یہ جو میں ابھی دو تین ایک سامز ہیں جرائم کی بجلی چوری کی میں وہ شیئر کرتا ہوں جن میں واپٹا کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کا میٹر ڈس کنیکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں کیونکہ میڈم ان جرائم میں انہوں نے میٹر کا فرینسی کروانا ہوتا ہے کہ آیا کہ میٹر میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرینگ کوئی چھیڑ خانی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی چار سو باسٹ کے ایل ایم میڈم یہ تین جو جرائم ہیں ایف آئی آرز ہیں افینسیز ہیں ان میں میڈم واپٹا والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ میٹر اتار کے لے جا سکتے ہیں میڈم اس میں جو چار سو باسٹ جی ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ وہ گھریلو میٹر میں ٹیمپرینگ ہے اگر آپ کے گھر پہ کوئی میٹر لگا ہوا ہے اس میں آپ کسی قسم کی ٹیمپرینگ کرتے ہیں وہ چار سو باسٹ جی ہے اور اس میں واپٹا والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جا سکتے ہیں اس کے بعد چار سو پاسٹ کے ہے چار سو پاسٹ کے ہے جب وہ کمرشل یا انڈسٹریل جو میٹرز ہوتے ہیں ان میں ٹیمپرنگ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ان میں بھی واپٹا کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کمرشل یا انڈسٹریل ادارہ ہے یا جو بھی ہے وہ فیکٹری یا کمرشل شاہ وغیرہ جو بھی ہے ان کو اطلاع کریں اور ان کا میٹر اتار کے وہ لے جا سکتے ہیں تاکہ اس کے فرینسی کروائیں اور وہ ثابت کریں کہ آپ نے میٹر میں ٹیمپرنگ کی ہے چھیڑخانی کی ہے کچھ بھی کی ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے چار سب آسٹ ایل یہ ہوتا ہے میڈم ایگری کلچرل جو میٹر ہمارے گھر ہوتے ہیں ذریعی جو میٹر لگے ہوتے ہیں میڈم یہ انسرلیٹیڈ ہے اور اس میں بھی واپٹا والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ میٹر آپ کو اطلاع دے کے اتار کے لے کے جائیں اور بتا کے لے کے جائیں کہ ہم نے یہ آپ کا میٹر ٹیمپر ہے اس کو چیک کروانا ہے اس کے فرینسی کروانی ہے اچھا میں یہاں پہ ناظرین کو کلیر کرتی جاؤں ٹیمپرنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے جو دکھنے والی ڈوائسیز ہیں یا آپ کے گھر پہ جو الات ہیں اس کی کنزمشن یعنی اس کی جو استعمال شدہ بجلی ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم بل آنا یعنی آپ کے گھر میں اگر دو سے تین ایسی لگے ہیں لیکن آپ کا جو بل ہے وہ بلکل ایسے آ رہا ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں صرف پنکھا چل رہا ہے تو یہ یہ آتا ہے میٹر ٹیمپرنگ کے یعنی اس کی چھیڑ خانی کا میٹر سے چھیڑ خانی کے زمرے میں اچھا اب ہم نے بتایا کہ ان جرائم کے اندر وہ ٹیمپرنگ جب ان کو شبہ جاتا ہو تو وہ جاتا ہے تو کیا ان کے علاوہ جرائم میں وہ میٹر؟ میٹر میں نے نہیں اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی جرائم میں میٹر ٹیمپرنگ آپ کی کی جاتے ہیں اتلاع دینا جب wyd intentar رجائر ہے ہم کا اپدویں میٹر یس کونیکٹ کر رہے ہیں ہم آپ کا میٹر اتار کے لے کے جا رہے ہیں فرینسی کس کی کروانی ہے یہ اطلاع دینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے جو وہ روٹین میں نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود اگر میٹر ٹیمپرنگ کے علاوہ وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں میڈم دو ریمیڈیز آویلیبل ہیں جو ہم عام لوگ اس کو آویل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے روٹین میں ہم کسی بھی آفینس کی اپلیکیشن اپنے متعلقہ تھانہ میں پولیس ٹیشن میں سمیٹ کرواتے ہیں اسی ط کسی واپٹا کے ملازم نے ہمارا میٹر اتار کے یا کسی ناملوم شخص نے ہمارا میٹر ہماری پرمیشن کے بغیر اتار کے لے گیا ہے چوری کر کے لے گیا ہے اور دوسری ریمیڈی آہ نارملی میڈم اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ تھانے والے جب آپ واپٹا کے اگینس اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں وہ وصول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ واپٹا کا میٹر ہے کیونکہ ان کو بھی نہیں قانون کا پتا ہوتا ٹھیک ہے تو اپلیکیشن وہ آپ کی سبمنٹ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ واپٹا والوں کے پاس آپ جاؤ ہم نے آپ یہ اپلیکیشن سبمنٹ نہیں کرنی تو اس کا میڈم ادر ریمیڈی جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیشن کوٹ میں ہم ان کے خلاف ریٹ میں جا سکتے ہیں بائی سے بائی سے بائی سے بھی میں جا سکتے ہیں کہ تھانے والے ہماری اپلیکیشن نہیں وصول کرے ایسے ایسے ہمارا اللیگل میٹر ہوتارا گیا ہے اور ہم یہ اپلیکیشن دینا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف کاربائی کروانا چ دینا چاہ رہے ہیں کی کہ ایکسیسیو بل کی پرابلم جو ہے وہ سب کو برداشت کرنا پڑتی ہے اور وابڈہ والے اس کے پر کان بند کر کے بیٹھتے ہیں اور میٹر ریڈر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی منمانی کے مطابق وہ میٹر پہ ریڈنگ کچھ ہوتی ہے اور وہ کر کے ریڈنگ کچھ اور لے جاتا ہے اور بل جو ایکسیسیو آ جاتا ہے اس طورت میں کیا ریمیڈی تنون پروائیڈ کرتا ہے میڈم اس میں سمپل سا ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے سب سے پہلے تو ہمیں اگر ہمارا بل ایکسیس آیا ہے مطلب کہ ہمارے یونٹس جو ہیں وہ فرض کریں کہ ہمارے یونٹس جو ہیں وہ 350 ہیں اور جو اس کا ریگولر 350 یونٹس کے اگینسٹ بل بنتا ہے وہ فرض کریں کہ تقریباً آٹھ ہزار دس ہزار بل بنتا ہے اور اگر ہمیں بل جو آیا ہے وہ 350 یونٹس کے اگینسٹ ہمیں فرض کریں کہ بیس ہزار بل آ گیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم جا سکتے ہیں ایس ڈو کے پاس چیئرمن وابٹا کے پاس اور ایکسی این کے پاس کہ بھائی ہمارا جو بل ہے وہ 350 یونٹس کے مطابق دس ہزار بنتا ہے اور ہمیں جو بل آیا ہوا ہے وہ تقریباً بیس ہزار کا آیا ہے تو میڈم سب سے پہلے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو بعض وقت وہ کریکٹ کر دیتے ہوتے ہیں لیکن نورملی میڈم وہ نہیں کرتے اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس میں سیول کوٹس میں جا سکتے ہیں سوٹ فور ڈیکلیریشن وید پرمننٹ انجنکشن میں جا سکتے ہیں جیسے سیول جج انٹرٹین کرتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کنزیومنگ یونٹس ہیں اس کے مطابق ہمارا جو بل ہے وہ اتنا بنتا ہے تو اس میں میڈم وہ کوٹس سے ہمیں ریلیف مل جاتا ہے کیا اس کے علاوہ سپوز ایک پرسن ہے وہ بہت ضحیف ہے وہ نہیں جا سکتے تو کیا اس کے علاوہ بابڈا نے کوئی اس طرح کی فیسلیٹیز تاریف کروائی ہوئی ہیں کہ کیا وہ آن لائن کمپلین کرتے ہیں یا کال کے تھوہ کمپلین کرتے ہیں اچھا میڈم اس میں ہمیں ایک اور ریمیڈی اویلیبل ہے جو نورملی بل کی بیک سائیڈوں پر رکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کال کرنی ہے آپ کی کوئی شکایت ہے بجلی سے ریلیٹڈ یا آپ کے بل کے ریلیٹڈ تو آپ ڈبل ون ایٹ پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کال آپ کی بعض وقت وہ نمبر بیزی جا رہا ہوتا ہے آپ تھرو میسیج بھی اپنی جو شکایت ہے جو آپ کی کمپلین ہے وہ فورورڈ کر سکتے ہیں اور میسیج کے لیے جو نمبر ہے وہ ڈبل ون ایٹ ہے اچھا اور اس کے علاوہ آن لائن بھی ہے فیسلیٹی کوئی آن لائن آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جی مہم اس میں واپڈا کی ویب سائیڈ ہے لیسکو کی نورملی لیسکو کمپلینڈ آپ اپن کریں تو وہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی کمپلینڈ کر سکتے ہیں اچھا مجھے ایک اور بھی بتائیں گے کہ کامل ہی ہوتا ہے کہ ایک فیملی ہے جیسے کہ بھی کوورڈ کے سیزن گیا ہے کوورڈ کے بھی بھی چل رہا ہے کہ اس کی انکم نہیں ہے کوئی بھی فیملی ہرڈل کی وجہ سے وہ اپنا بیل جو ہے اس مہینے سبمیٹ نہیں کروا سکتا ایک مہینے نہیں ہو سکا دو نہیں ہو سکتا تو کیا اس صورت میں واپڈا کوئی اختیار ہے کہ وہ آ کے آپ کی بزلی کا کنیکشن کارڈ دیا اور آپ کا میٹر لے جائے میڈم جو نورملی ہمارا بل پے سے ریلیٹر لوہ ہے وہ تو ہمیں تین مہینے کی ریلیکسیشن دیتا ہے لیکن میڈم کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اتنا زیادہ نولیج نہیں ہوتا وہ ایک دو مہینے کا بل جب ان کا رہتا ہوتا ہے تو وہ واپڈا والے آتے ہیں ان کو درا دیتے ہیں کہ آپ نے بل نہیں سبمیٹ کروایا ہم آپ کا کنیکشن ڈسکونیکٹ کر دیں گے میٹر اتار کے لے جائیں گے تو میڈم ایسا کوئی رول نہیں ہے کم از کم تین مہینے کا ہر بندے کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر اپنا جو تین مہینے کا بل ہے وہ کلیر کروا سکتا ہے اس کے انسٹالمنٹ کے طور پر بھی وہ اس کو سبمیٹ کروا سکتا ہے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تین مہینے سے پہلے آپ کا میٹر ڈسکونیکٹ کر دیں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لوج ہے ایک بھی صارف کو یا اس کو کنزیومر کو یہ پرمیٹ کرتا ہے کہ وہ تین مہینے تک کی اگر ڈلی ہے تو اس کا میٹر نہیں اتارا جائے گا اگر تین مہینے سے زیادہ ہو گیا تو پھر لیسکو کے پاس یا جو بھی کنسرنی آپ کے واپٹا کی رانچ ہے یا جیسے مختلف ایریاں کے اندر فرق ہے تو وہ تب اتارنے کا اس کا رائٹ ہے دروائز نہیں اور وہ بھی اس کو اتارنے سے پہلے آپ کو نوٹس دے گا اور جی اگر وہ پھر ایسے اتار کے لے جاتا تو آپ کو پھر وہ ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں آپ پولیس ٹیشن میں تھانا میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا سیشن کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ میں بائی سے بائی سے بائی سے بھی میں جا سکتے ہیں تینکیو آپ کا آپ نے بہت ہی مفید اور جو کہ روز مرہ زندگی میں مسائل ہمیں پیش آتے ہیں اس کی انفرمیشن دی وابدہ سے ریلیٹڈ جی جی تینکیو سو مچ میڈم آج ہی ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وابدہ سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کے الیکٹر سیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے یا ایک اوور بیلنگ ہے یا اوور چارجنگ ہے یا آپ کو میٹر کو ٹیمپرنگ کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ چھیڑ خانی آپ کی طرف سے یا آپ کے جو میٹر ریڈر ہے اس کی طرف سے کی جا رہی ہے یا کوئی آپ کا ہمسایہ کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کون کون سے اقدامات کرنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اور ملتے ہیں نیکس پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور نئی لاغ کی ایک شاخ کے ساتھ اور آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں